السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد آسد ہے میں حیدر آبات سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی کوئی ایسی صورت جس میں سجدے والی آیت ہے اس کو ہم یاد کرنے کے لئے اگر بار بار دور آتے ہیں تو کیا جتنے بار ہم اسے دور آئیں گے اتنے بار سجدہ کرنا ہوگا یا ایک ہی بار کرنا کافی ہے یہ ہمارے ایک بھائی صاحب میں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی کوئی صورت یاد کر رہے ہیں اور اس میں سجدے والی آیت ہے اور جہاں سجدے کی بات ہوتی ہے آیات میں وہاں ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے تلاوت کر رہے ہیں حتیٰ کہ چاہے نماز میں بھی وہ آیت کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں سجدہ کرنا ہوتا ہے تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر ہم یاد کریں حفظ کر رہے ہیں تو بار بار ہم کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے تو کیا بار بار ہم سجدہ کریں گے تو دیکھیں آپ حفظ کرنے کی یاد کرنے کی بات تو الگ رکھیے آپ ایسے ہی تلاوت کر رہے ہیں تو بھی سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے عمر بن خطاب عزمی کی روایت ہے صحیح بخاری وغیرہ کی کئی کتبیں حدیث میں روایت ہے کہ انہوں نے ایک بار کچھ آیات پڑھیں جن میں آیتیں سجدہ بھی تھی اور سجدہ نہیں کیا اور یہ اس لئے کیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ چیز واجب نہیں ہے تو سجدہ کرنا چاہیے جو آیات ہیں لیکن واجب نہیں ہے تو بھائی اگر کوئی تلاوت واجب نہیں ہے لازم نہیں کہ اسے سجدہ تلاوت کرنا ہی کرنا ہے وہ نہ کرے تو بھی چل جائے گا تو آپ تو حفظ کر رہے ہیں تو کوئی تعلیم اگر حفظ کر رہا ہے یاد کر رہا ہے تو اس کے لئے بھی ضروری نہیں ہے اگر وہ کرنا چاہے تو کر لے سجدہ ایک بار لیکن اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ بار بار سجدہ کرے وہ ایک بار بھی نہ کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بار بھی سجدہ نہ کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں جائز ہے لیکن اگر کرنا چاہے تو ایک بار کر لے اور بار بار وہ ریپیٹ کرے گا تو بار بار اس کو اس دشواری میں نہیں ڈالا جائے گا کہ تم ہمیشہ سجدہ کرو تو کیسے یاد کرے گا وہ وہ حفظ نہیں کر پائے گا اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے ایک بار کر لے بعد میں بار بار اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں